ارے تہرہ سباری امام حسین علیہ السلام کی ملاقات ایک قافلے سے ہوئی جسے حاکم یمن بہر بن اسحاق نے کچھ تیمتی مال و ازباب دے کر یزید بن معاویہ کے لئے روانہ کیا تھا ان میں سے کچھ لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عراق جانے پر آمادہ ہو گئے اور کچھ زادی راہ لے کر واپس پلٹ گئے غربت کی بھی ہوتی ہے اجب صبح اجب شام کرتا ہے سفر قافلہ راحت و آرام وہ دشت نوردی و غم و صدمہ و آلام منزل پہ بھی ممکن نہیں راحت کا سر انجام نیند آتی ہے کب لاکھ وہ ٹے کے جو سر اپنا نیند آتی ہے کب لاکھ وہ ٹے کے جو سر اپنا یاد آتا ہے منزل پہ مسافر کو گھر اپنا برپا ہے مدینے میں تلا تم کئی دن سے برپا ہے مدینے میں تلا تم کئی دن سے ہے راحت و آرام و ترب گم کئی دن سے گھر گھر میں ہیں ایک شور تظلم کئی دن سے موٹھا پے ہوئے روتے ہیں مردم کئی دن سے وہ غم ہے کہ آرام کا جو یا نہیں کوئی وہ غم ہے کہ آرام کا جو یا نہیں کوئی راتیں کئی گزری ہیں کہ سو یا نہیں کوئی جناب عبداللہ بن جعفر کے مکتوب کی جواب میں امام حسین علیہ السلام نے فرمایا میں نے عالم خواب میں جناب رسول خدا کو دیکھا ہے اور اسی عالم میں مجھے انہوں نے جو حکم دیا ہے اسے ضرور پورا کروں گا جناب عبداللہ بن جعفر جب بالکل مایوس ہو گئے تو اپنے دونوں شہزادوں انہوں محمد کو خدمت امام میں رہنے اور بوقت ضرورت جہاد کا حکم دیا اور خود کچھ مجبوریوں کی وجہ سے اس سفر میں شامل نہ ہو سکے منزل تنیم سے کوچھ کر کے امام علی مقام اپنی دوسری منزل منزل صفحہ کی جانب روانہ ہوتے ہیں یہ منزل مکہ مکرمہ سے چند میل کے فاصلے پر ہے اس منزل پر جناب سیدہ شہدہ کی ملاقات مشہور شاعر فرس دخ سے ہوئی جو کہ اپنی والدہ کے ہمراہ بغرس حج عراق سے کوفے کی طرف آ رہا تھا امام نے اس سے اہل کوفہ کے حالات دریافت کیے اس نے جواب دیا آقا کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ اور تلواریں آپ کے برخلاف ہیں قضا آسمان سے نازل ہوتی ہے اور خدا جو چاہتا ہے سو کرتا ہے امام نے یہ سن کر فرمایا تم نے سچ کہا سارے معاملات قبضہ قدرت میں ہیں ہمارا پروردگار روز نئی شان میں ہوتا ہے اگر ہم پر قضا خدا نازل ہوئی تو ہم اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں گے اور اس شکر کی ادائیگی کے لیے اسی سے مدد کے طلبگار رہیں گے امام علی مقام نے جن خدشات کا اظہار تمام مکہ و مدینہ کے لوگوں سے کیا جب فرزدک سے امام کی ملاقات ہوئی تو یہی باتیں امام نے فرزدک سے بھی دورائیں آپ نے فرمایا کہ یزید کی سیاست یہ ہے کہ مجھے مکہ کی سرزمین پر شہید کر دیا جائے اور میرے قتل کا الزام عبداللہ ابن زبیر کے سر ڈال دیا جائے کیونکہ عبداللہ ابن زبیر وہ شخص ہے جس نے مکہ میں آ کر لوگوں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کرنا شروع کیا ہے اور یزید کے خلاف بغاوت اختیار کی ہے اس طرح یزید میرے قتل کا بدلہ عبداللہ ابن زبیر سے لے کر ہم دونوں کو قتل کروا دے گا اور اس طرح میرا قاتل لوگوں سے مخفی رہ جائے گا اور شہادت کا مقصد فنا ہو جائے گا اس خبر کے بعد فرزند رسول نے مکہ میں مزید قیام کو مناسب نہ سمجھا کہ اس طرح میری شہادت غیر موثر ہو جائے گی اور میرا قاتل لوگوں سے مخفی رہے گا قابے کی حرمت زائل ہو کی حق و باطل کا فرق واضح نہ ہو سگے گا بہتر یہ ہے کہ میری قربانیاں کھلے میدان میں پیش کی جائیں جہاں حق و باطل میں امتیاز زائر ہو اور شہیدوں کا لہو غازہ بن کر اسلام کو سرخرو کرے حرم خدا سے جب آپ نے روانگی کا اعلان کیا تو اس وقت قابے میں مدینہ اور مکہ کی بہت مشہور اور برگزیدہ شخصیتیں موجود تھیں وہ سب فرزند رسول کی قابے سے تیاری کا سن کر حیران رہ گئے کہ اس وقت جبکہ لوگ قابے میں جمع ہو رہے ہیں حج کے لیے فرزند رسول قابے کو چھوڑ کر جا رہی ہیں ان لوگوں میں جناب عبداللہ ابن جعفر جناب عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس محمد حنفیہ اور ابو بکر بن حارس بن حشام تھے یہ سب لوگ امام کے خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی اپنی اقل و دانش کے مطابق امام کو مشورے دیئے زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ تھا کہ امام کو اس وقت مکہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے لیکن امام نے فرمایا کہ بنو عمیہ مجھے مکرو فریب سے قتل کرنا چاہتے ہیں مجھے مکہ کی سرزمین پر قتل ہونا پسند نہیں اس طرح میرا قاتل چھپ جائے گا اور حرم خدا کی حرمت ضائع ہوگی بنو عمیہ میرے خون کے پیاسے ہیں وہ مجھے کہیں سے بھی ڈھونڈ نکالیں گے نہ وہ مجھے خانہ خدا میں رہنے دیں گے اور نہ کسی اور جگہ میں کہیں بھی چلا جاؤں گا وہ مجھے ڈھونڈ لیں گے اور یزید کی بیعت پر مجبور کریں گے اور جب میں بیعت سے انکار کروں گا تو مجھے قتل کر دیں گے انہیں ہر حال میں میرا قتل مقصود ہے جب جناب عبداللہ ابن عباس نے دیکھا کہ آپ نے عراق کے سفر کا پختہ ارادہ کر لیا ہے تو عرض کی کہ مولا اگر آپ نے عراق کے سفر کا ارادہ کر ہی لیا ہے تو بچوں اور بی بیوں کو لے کر نہ جائیے یہ مقالمہ سن کر جناب امام حسین کے چہرے پر ایک غمگین مسکراہت آئی اور آپ نے فرمایا کہے ابن عباس جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے گو میرا سفر رنجوبلہ کی گھٹاؤں میں گھرا ہوا ہے فضہ مقدر ہے زمانہ دشمن ہے سفر پر خطر ہے لیکن میرے اہل و آیال ہی وہ ہیں کہ جو میری شہادت پر پردہ ڈالنے والوں کا پردہ چاک کریں گے اور لوگوں پر واضح ہوگا کہ حسین کا مقصد حکومت کا حصول نہیں بلکہ حفاظت دین خدا تھا چنانچہ امام مظلوم مکہ کو چھوڑ کر مکہ کو چھوڑ کر عراق کی جانب روانہ ہوئے اور اس وقت جبکہ لوگ مکہ کی سرزمین پر حج کے لیے آ رہے تھے مکہ کا وارث مکہ سے باہر جا رہا تھا شیخ مفید اپنی کتاب میں تحریر کرتے ہیں کہ جب فرزدک سے امام کا سامنا ہوا تو اس نے امام سے کہا کہ اے فرزند رسول میرے ماباپ آپ پر قربان ہو اس وقت جبکہ لوگ حج کے لیے آئے تھے آپ حج چھوڑ کر اس اجلت میں سفر پر کیوں مجبور ہو گئے تو امام نے فرمایا کہ اگر میں اجلت نہ کرتا تو گرفتار کر لیا جاتا اس کے بعد فرزدک نے امام کو خدا حافظ کہا اور وہاں سے رخصت ہو گئے امام علی مقام بڑی تیزی کے ساتھ قطع مسافت کرتے ہوئے صفحہ سے اپنی تیسری منزل منزل ذاتِ ارخ پر پہنچے یہ امام علی مقام کی تیسری منزل ہے اور یہاں بھی امام حسین علیہ السلام نے قیام فرمایا یہاں امام کی ملاقات بشر بن غالب سے ہوئی جو عراق سے آ رہا تھا صاحب ناسق لکھتے ہیں کہ امام نے اس سے عراق کے حالات دریافت کیے اس نے بھی دوسرے باخبر لوگوں کی طرح یہی جواب دیا کہ میں نے ان لوگوں کو اس حال میں چھوڑا ہے کہ ان کے دل آپ کے ساتھ اور تلوار بن امیہ کے ساتھ ہیں امام نے اس کا کلام سن کے یہ فرمایا کہ یہ اسدی سچ کہتا ہے اور خدا جو چاہتا ہے سو کرتا ہے اسی منزل کے مطالق بعض قطب مقاتل میں ایک اور واقعہ بھی ملتا ہے کہ ریاشی ابو الفضل عباس بن الفرہ البسری اپنے سلسلہ سنت کے ساتھ ایک عراقی سے روایت کرتے ہیں اس کا بیان ہے میں اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر بڑی تیزی سے مسافت تیہ کرتا ہوا حج پر جا رہا تھا کہ اچانک ایک سہرہ میں نصد شدہ خیمے دیکھے قریب گیا اور پوچھا یہ کس کے خیمے ہیں معلوم ہوا یہ حسین ابن علی کے خیمے ہیں میں نے ازراہِ تاجب پوچھا کیا یہ وہی حسین ہے جو علی و فاطمہ کے فرزن ہیں مجھے بتایا گیا ہاں وہی حسین ہے میں نے ان کا خیمہ دریافت کیا اور ان کے خدمت میں حاضر ہوا میں نے دیکھا کہ امام خیمے کے دروازے پہ تکیہ لگائے بیٹھے ہیں اور کچھ خطوط پڑھ رہے ہیں دریافت کرنے پر امام علی مقام نے فرمایا مجھے اہلِ کوفہ نے خطوط بھیجے ہیں یہ انہی کے خطوط ہیں انہوں نے مجھے دعوت دی ہے مگر وہ میرے قتل میں شریک ہوں گے جب وہ یہ جرم کر گزریں گے اور حرماتِ الٰہیہ کی حتک کر چکیں گے تو اس وقت پروردگار دولم ان پر کسی ایسے شخص کو مسلط کرے گا جو ان کو اس طرح قتل و غارت کری کرے گا کہ وہ لونڈی کی قوم سے بھی زیادہ زلیل ہوں جیسا کہ پچھلے واقعہ سے ظاہر ہے کہ امام کو اس بات کا کامل یقین تھا کہ یہ سفر جو انہوں نے اختیار کیا ہے اس سفر کا آغاز جو مدینے سے ہوا ہے اس کا اختتام شہادت ہے اور آپ کے رفاقہ کو کبھی مدینے آنا نصیب نہ ہوگا اس یقین کی وجہ سے آپ نے متعدد بار اپنے ساتھیوں کو اس بات کا احساس دلایا کہ اگر کوئی سفر میں امام حسین کا ساتھ نہ دینا چاہے تو وہ ساتھ کو چھوڑ سکتا ہے کیونکہ یہ سفر حسین نے کسی تخت کے حصول یا مال غنیمت کے لئے اختیار نہیں کیا بلکہ اس سفر کا مقصد اللہ کے دین کی سرخروعی اور اسلام کی سربلندی ہے امام علی مقام اپنے شہادت کے متعلق اتنے پور یقین تھے کہ مدینے سے مکہ تک جس جس نے امام سے اس سفر کے متعلق سوال کیا امام نے واضح الفاظ میں اپنے سفر کی مشکلات اور اس کے انجام کی بارے میں خبر دی کہ اگر کوئی اللہ کی سرخروعی حاصل کرنا چاہتا ہے تو امام کے ساتھ ہو جائے اور اگر نہیں حاصل کرنا چاہتا تب بھی راستہ کھلا ہے جو چاہے امام کا ساتھ چھوڑ سکتا ہے ابن قولویہ نے کامل زیارات میں تحریر کیا ہے کہ مکہ سے جب جناب امام حسین نے اپنے بھائی محمد حنفیہ اور بنی حاشم کے دوسرے افراد کو ایک خط لکھا تو واضح الفاظ میں تحریر کیا کہ حسین ابن علی کی جانب سے محمد ابن علی اور بنی حاشم کے جوانوں کے لیے کہ جو اس سفر میں ہمارے ساتھ آئے گا وہ شہید ہو جائے گا اور جو نہیں آئے گا وہ کبھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا تاریخِ تبری میں تحریر ہے کہ جناب امام حسین نے جب قصرِ بنی مقاتل میں منزل اختیار کی اور آپ کے جوان مشکیزوں کو بھر رہے تھے تو اس وقت امام مظلوم بار بار اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُون پڑھتے جا رہے تھے آپ کے شجاہ اور دلیر بیٹے نے آپ کے شجاہ اور دلیر بیٹے علی اکبر نے مسلسل اس کلمے کو پڑھنے کا سبب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کچھ دیر پہلے عالم خواب میں دیکھا ہے کہ میں گھوڑے پر سوار جا رہا ہوں اور ایک گھوڑ سوار میرے پیچھے آ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ جس طرف جا رہے ہیں موتنین کے پیچھے آ رہی ہے علی اکبر نے پوچھا ہمیں کوئی موت کی پرواہ نہیں ہے بہر سورت ان تمام تاریخی حقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ امام کو اپنی شہادت کا پہلے سے علم تھا اور آپ اپنی رفاقہ کو اس شہادت کا یقین دلا چکے تھے اور جانتے تھے کہ جو ساتھ دینا چاہے گا وہ یقیناً عظم امام حسین کو پہچانتا ہوگا امام حسین علیہ السلام کی اس منزل پر میر انیز جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بین رقم کرتے ہیں فرماتی ہیں زینب نہیں بہنوں کوئی چارہ فرماتی ہیں زینب نہیں بہنوں کوئی چارہ قسمت میں تباہی ہو تو کیا زور ہمارا گھر چھوڑ کے جانا ہے کسی کو بھی گوارا گھر چھوڑ کے جانا ہے کسی کو بھی گوارا مجبور ہے مستر ہے یداللہ کا پیارا ایام مسیبت کے ہیں تنہائی کے دن ہیں ایام مسیبت کے ہیں تنہائی کے دن ہیں غربت کی شبے بادیا پیمائی کے دن ہیں جس دن سے ہوئی احمد مرسل سے جدائی جس دن سے ہوئی احمد مرسل سے جدائی دم بھر میرے ماں جائے نے راحت نہیں پائی ماں باپ کے مرنے میں مسیبت وہ اٹھائی ماں باپ کے مرنے میں مسیبت وہ اٹھائی تنہا ہوئے جب زہر سے بیجا ہوئے بھائی راحت سے کسی رات کو سوئے نہیں شبیر دن کون سا ایسا تھا کہ روئے نہیں شبیر منزلِ ذاتِ ارخ کے بعد حضرتِ عبان حسین السلام کا سفرِ شہادت ابھی جاری ہے کل پھر اگلی منازل کے سلسلے میں گفتگو کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ میں کس کے غم میں روتی ہوں میں کون ہوں کس کی بیٹی ہوں میں کون ہوں کس کی بیٹی ہوں